دسکس کریں گے یا یہ ڈون اور دا نیوز کا نہیں ہے بلکہ یہ دا نیشن کا ہے جو کہ ہمارے سی ایس ایس دو ہزار چوبیس کے لحاظ سے انتہائی امپورٹنٹ ٹوپک ہے ڈون اور دا نیوز کے اندر آج کوئی ایسا ایڈیٹوریل نہیں ہے جو سی ایس ایس دو ہزار چوبیس کے لیے ایمپورٹنٹ ہو سکتا ہے وہ روز مرہ روٹین کے ایڈیٹوریلز ہیں اس ایمپورٹنٹ ایڈیٹوریل کو ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم اس کی وقیب دیکھتی ہیں پہلا ہمارا ورڈ ہے وہ ہے اوکوپیشنز اوکوپیشنز مین پیشے نیش ہے ڈومیسٹک ڈومیسٹک مین گھرے لو نیش ہے ایکسپلویٹیٹیو یعنی استحصال کرنا نیش ہے جسٹ اپوز یعنی ملا کر رکھنا یہ ایمپورٹنٹ ایڈیٹوریل کیوں ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر ابھی دو ہزار تئیس کے اگر ہم عراق کو دیکھیں تو اس کے اندر چائیڈ لیبر کے بہت زیادہ کیسیز رپورٹ ہوئے ہیں اس لیے یہ دو ہزار تئیس میں ایمپورٹنٹ ٹوپک بن گیا ہے اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو آپ نے یہ جو میں ایمپورٹنٹ فگر آپ کو بتا رہا ہوں اسے آپ نے نوٹ کر لینا ہے اور اسے آپ نے اپنے سی ایس ایس کے پیپر کے اندر رائٹ بھی کرنا ہے کہ پاکستان میں چودہ سال سے جو کم عمر بچے ہیں ان کی ملازمت پر پبندی ہے پاکستان کے اندر چودہ سال سے کم عمر بچوں پر جو ہے ملازمت پر پبندی ہے نہ اسے ملازم رکھ سکتے ہیں نہ ملازم رکھوا سکتے ہیں پاکستان کے قانون کے مطابق جو ہیں وہ جو ہے گیر قانونی ہے اس پر سزا بھی ہوگی اور جرمانہ بھی ہوگا لیکن اب پاکستان کے اندر بارہ ملین بچے بارہ ملین آپ یہ فگر نوٹ کر لیں کہ بارہ ملین بچے ایسے ہیں جو کہ چائلڈ لیبر کا شکار ہے یعنی چودہ سال سے کم عمر ہے بارہ ملین آپ نے یہ امپورٹنٹ فگر نوٹ کرتے جانا ہے اور اسے اپنی ڈائری کے اندر جو کرنٹ فیرز کی ہیں وہاں رائٹ کرتے جانا ہے جسے آپ کوٹ کریں گے پیپر کے اندر بارہ ملین لوگ ایسے ہیں جو چائلڈ لیبر کا شکار ہے نمبر دو نمبر تین جو ہے ملک کے اندر ہر چار میں سے ایک خاندان جو ہے وہ چائلڈ لیبر رکھتا ہے کیوں کیونکہ یہ سستہ بھی پڑتا ہے اور چوبیس گھنٹے آویلیبل ہے تیسرا جو امپورٹنٹ فگر ہے کہ ملک کے اندر ہر چار میں سے ایک خاندان جو ہے وہ چائلڈ لیبر رکھتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر جو بچوں کو مشکلات ہیں یعنی چائلڈ لیبر کی وجہ سے بچوں کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے اندر نمبر ون ہے جی جنسی استحصال جنسی سیکسول ایکسپلویٹیٹیو یعنی جنسی استحصال اس کے اندر آپ رانی پور کے جو پیر ہیں انس کا واقعہ کوٹ کریں گے جس کی ویڈیو بھی آئی ہے اور وہ واقعہ میڈیا پر ہائی لائٹ بھی ہے کہ کس طرح چھوٹی بچی کو جنسی استحصال کیا گیا اور اس کے بعد وہ وفات پا گئی اور اب جو رانی پور کا پیر ہے وہ اپنے اختیارات کا استعمال کر کے وہاں سے ازادی چاہ رہا ہے جیل سے نیکس جو ہم دیکھیں گے جی ان پر جسمانی استحصال جسمانی استحصال اس کے اندر آپ دو کیس رپورٹ کریں گے ایک جو ہے وہ طیبہ کا کیس رپورٹ کریں گے ٹھیک ہے اور لاہور کی جو جج ہے جس نے تشدد کیا اس کا بھی آپ کیس رپورٹ کریں گے کہ پاکستان کے اندر دو جو ہیں دو ہزار تئیس کے اندر یہ جو جسمانی استحصال کے امپورٹنٹ واقعات ہوئے ہیں نمبر تین آپ دیکھیں گے کہ سکول سے دوری یعنی کس طرح وہ بچے جنہوں نے ابھی سکول میں جانا ہے سیکھنا ہے اپنا فیوچر سیکیور کرنا ہے وہ سکول سے دور رہتے ہیں اور دنیا کے بنیادی جو اصول ہیں انہیں نہیں سیکھ پاتے جس کی وجہ سے ان کی جو مشرطی دنگی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے نمبر چار ان پر کام کا لوڈ بھی ہوتا ہے یعنی چوبیس گھنٹے ان سے سروس لی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان پر کام کا انتہائی زیادہ لوڈ ہوتا ہے اور اتنا زیادہ لوڈ ہونے کی وجہ سے ان کی ہیلتھ کے مسائل بڑھ جاتے ہیں اس طرح چار پوائنٹ جو میں نے ڈسکس کی ہے اس سے آپ نوٹ فرمالیں اور جو مین پوائنٹ یعنی بھارہ مینین پاکستان کے اندر بچے جو ہے وہ چائلڈ لیبر کا شکار ہے اور چار میں سے ایک خاندان چائلڈ لیبر کو ترجیح دیتا ہے اور پاکستان میں چودہ سال سے کم عمر افراد کو چائلڈ لیبر میں شمار کیا جاتا ہے اگر آپ سی ایس ایس کی پریپیشن کر رہے ہیں تو سکولر اکیڈمی کو وزٹ کریں شکریہ